پاکستان ای پیل کو بین کرنے جا رہا ہے کئی ایسی زہریلی کام کیے تھے پاکستان کو پیچھے لانے کے لیے پی ایسل کو پیچھے لانے کے لیے اور ابھی بھی ان کی کوششیں جاری ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک میں نیوز دیکھ رہا تھا اس میں بتا رہے تھے جو پی ایسل میں کھیلتے ہیں ان کو آئی پیل میں نہیں لیں گے ان کی جو گندی سوچ ہے وہ اب پاکستان ریٹیلیٹ کر رہا ہے اور یہ بہت خوشخبری کی بات ہے تینک یو سو مچ فواد چودری صاحب اتنا بڑا ایکشن آپ نے لیا اور یہ بہت بڑا کام ہوا ہے پاکستان کے میں کہتا ہوں جو جو ہسٹری میں اگر میں بات کروں تو اس میں اتنی اچھی گورمنٹ نہیں تھی لیکن یہ گورمنٹ آنے کے بعد بہت اچھے کام کر رہی ہے ونس اگین عمران خان صاحب سلوٹ ہے فواد چودری صاحب آپ کو بھی سلوٹ ہے اور میں عوام کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو پی ایسل میں جو ہمارے ساتھ ہوا تھا آپ سوچ نہیں سکتے اس میں کتنا نقصان ہوا ہے ملین کے حساب سے ہمیں نقصان ہوا تھا جو ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے ایڈورٹائزنگ نہ ملنے کے اوپر پی ایسل کو اس کو نقصان ہوا تھا اب یہی آئی پی ایل اگر پاکستان میں اس کو ایڈورٹائز نہیں ملتے ہیں اس کی میچز نشریات نہیں ہوتے ہیں تو تھوڑا بہتا اس کو دھچکہ لگے گا زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہتا دھچکہ اس کو لگے گا جتنا بھی ہم دھچکہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ دے رہے ہیں تو ہمیں بھی دینا چاہیے صحیح ہے ان کی جو موویز ہم دیکھتے ہیں اس کا کتنا ایک مووی کا میں دیکھ رہا تھا تین سو کروڑ بھے ہم نے ان کو دیئے تھے تو ہم لوگ ان کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں تو ہمارے لئے بحیثیت شرمناک بات نہیں ہے وہ ہمارے آرمی کو مارتے ہیں وہ گل بوشن یادہ کو بیٹھے ہیں پاکستان میں جو دائشتگردی پھیلاتے ہیں آتم وادی کرتے ہیں الٹا پھر ہمیں ٹائرس کہتے ہیں تو اب ان کو جیسا یہ لوگ کریں گے ویسا ہی ان کو جواب دینا پڑے گا ادروائز کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس باتچیت کے ذریعے بہت بات کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے ابھی جو نیوزیں چل لی ہیں ایک ایک نیوز میں اگر آپ کو بتانے لگ جاؤں نا تو آپ کا بہت دماغ خراب ہو گیا اس لیے اس بات پہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے بہت زبردست کام کیا ہے کہ پاکستان میں آئی پیل کو بین کر دیا جائے گا موویز کو بین کر دیا جائے گا ان کے جتنے بھی پروڈیکس ہیں پاکستان میں بین کر دیا جائیں کچھ بھی نہیں آنا چاہیے پاکستان میں یہ میں کہتا ہوں یہ اگر پاکستان میں کوئی بھی سپورٹس چینل یا کوئی ویب سیٹ اس کو نشر کرتی ہے تو اس کو آگ لگا دینی چاہیے اس کو رہنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ گدار ہو جائے گا پاکستان کے خلاف ہو جائے گا تو اس کو پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہے یہ ویڈیو آپ نے شیئر کرنی ہے یہ آپ نے پوری عوام کو بتانا ہے کہ کوئی بھی آئی پیل نہیں دیکھے گا یہ ہم نے پاکستان کے لیے جینا ہے ہم نے پاکستان کے لیے رہنا ہے پاکستان میں جو دہشتگردی یا پاکستان کے لیے نقصان پہنچائے گا اس کو ہم نہیں برداشت کریں گے اور آخر میں ایک اور چیز بھی میں بتاتا جاؤں ابھی کل ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ان کا جو پورڈ ہے وہ سازشیں رچا رہا ہے کہ جو پی ایس ایل میں جو کھلاری کھیلتے ہیں پروفیشنل کھلاری جو بڑے کھلاری ہیں وہ لوگ اگر اس میں نہ کھلیں تو پی ایس ایل جو ہے بلکل ہی ناکار ہو جائے گی ایک لوکل ہو جائے گی تو خیر ڈیرنٹ سامی نے ان اس کو جواب دے دیا تھا بہت زبردست ڈیرنٹ سامی صاحب شاہن بوٹسن صاحب آپ نے زبردست جواب دیا تھا ان جو دشمن ملک ہے ہمارا ان کے لیے بہت اچھا پیغام گیا تھا تو ایک اور ویڈیو میں کل بناوں گا جو اس میں آپ کو میں واضح دیکھاؤں گا کہ وہ لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں پاکستان کے لیے پھر وقت یہ بڑی خبر ہے کہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے کرکٹ میں کیونکہ انڈیا کی کرکٹ اور انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ سے یہ سوچتے تھے کہ پاکستان کو جو ہے نا اگر تباہی کرنی ہے تو ان کی اس طرح کی چیزیں کر کے پاکستان کو پیچھے لائے جا سکتے ہیں ہماری ایکنومک بہت پیچھے جا رہی ہے انہی کی وجہ سے تو پھر کیوں ہم ان کو ان کے میچز ان کی موویانس دیکھ کر ہم ان کو پیسہ کما کے دیں تو پھر تو ہم بے وقوف ہوئے نا وہ ہمیں مارے ہیں ہمارے لئے نقصان کریں جب کوئی مسئلہ ہے حتیٰ کہ پلواما اٹیک موڈی کا تھا ہمارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں بہت نقصان دیا جو بھی پاکستان میں آئی پیل کو دیکھے گا میں کہتا ہوں وہ دہشتگرد ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے چاہے وہ نیوز چینل ہے چاہے وہ ویب سیٹ ہے کوئی بھی اس کو نشر کرے گی اگر مجھے نظر آئے تو میں اپنی آواز اس کو اٹھاتا رہوں گا میں اپنی آواز بلند کرتا رہوں گا آئی پیل پاکستان میں نہیں دیکھنا چاہیے موویز پاکستان میں نہیں چلنی چاہیے